جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز بداؤن شرازی کی ایک اور اہم اپیسوڈ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے آپ کے ساتھ میں ہوں سیداؤن شرازی ناظرین سیاسی گہمہ گہمی اسلام آباد میں بہت بڑھ چکی ہے اور وزیراعظم عمران خان کو ایک پہ ایک سرپرائز مر رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان بھی جیسے وہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آخری بال تک کھیلیں گے تو وہ بھی آخری بال تک کھیل رہے ہیں لیکن آشتہ آشتہ چیزیں عمران خان کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں یوں لگ رہا ہے کہ سیاسی ایکسپیریس جو ہے آپوزیشن کے پاس وہ کسی حد تک وزیراعظم عمران خان سے مطلب انہیں اعلیٰ قرار دے رہا ہے یا یہ کہہ کہ حاوی قرار دے رہا ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان نے کاف لیگ کو روکا بڑی مشکل سے روکا تو دوسری جانب ایم گوی ایم جو ہے وہ وزیراعظم کے ہاتھ سے فسل سی گئی ہے قابلی کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو وزیراعلا بناتے ہیں کسی دور میں آج سے کچھ عرصہ یعنی چند ماہ اور چند ہفتے پہلے وزیراعظم عمران خان عثمان بزدار یعنی وسیم اکرم پلس پہ اپنی پوری طرح کہ وہ کہتے تھے کہ وہ جناب ان پہ اپنا پورا احتمال شوہ کر رہے تھے ٹرس تھا عمران خان کو اور وہ انہوں نے بارہ کہا کہ جناب عثمان بزدار جو ہے وہ اپنی ایننگ پانچ سالہ پوری کریں گے پھر پرویز علائی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی سیٹے دس سیٹوں سے تو وزیراعلا نہیں بنتے پھر شیخ رشید نے بابانگ دول خواہ کہ جی پانچ سیٹوں والے وزیراعلا شیخ مانگ رہے ہیں اور پھر انہوں نے بیان واپس لیا فباد چودری رہے ہیں شباد گل نے ملتی جلتی بات کی لیکن پھر حالات کی ستم ذریفی دیکھئے کہ اسی پرویز علائی کو وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا شپ آفر کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی اتنے سادہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے کابلی کو سیدھی سیدھی وزیراعلا شپ دے دی وزیراعظم عمران خان نے بھی گیم کھیلیا اور گیم انہوں نے یہ کھیلیا کہ جیب سے جس طرح انہوں نے وہ خط نکالا تھا خط کی بات ہم بعد میں کریں گے اس پہ آتے ہیں تو انہوں نے اسی انداز میں جیب سے استیفہ عثمان بزدار کیسے نکالا اور دکھایا پرویز علائی کو کہ یہ عثمان بزدار نے مجھے استیفہ دے دیا ہے لیکن یہ استیفہ منظور ہوگا جب مرکز میں ادم اعتماد والا معاملہ ختم ہو جائے گا یعنی وزیراعظم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی جو تحریک ہے جو قرارتات کی شکل اختیار کر چکی ہے وہ جناب جو فیل ہو جائے گی یعنی ناکام ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر یہ میں استیفہ منظور کروں گا اور پھر آپ کو وزیراعظم پنجاب بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ مرکز میں فوکس کریں لوگوں کو ایم این ایز سے بات کریں اپوزیشن کے ایم این ایز کو روکے آنے سے اپنے ایم این ایز جو ہیں اتحادیوں کے ساتھ بات کریں اور آپ میری حلب کریں تو وزیراعظم عمران خان نے یہ ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے چودری برادران کے ساتھ اور انہوں نے مشروط کی ہے وزیراعظم شپ جو ہے وہ اپنے عدم اعتماد کی تحریک کے ناکام ہونے کے ساتھ یعنی یہ تیہ ہویا کہ اگر وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ وزیراعظم کوئی نہیں یعنی یہ نہیں ہوا کہ اسمان بزدار نے ابھی استیفہ دے دیا پرویز الائی ابھی وہ جناب بطور وزیراعظم کینیڈیٹ سامنے آگئے تو یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے اور یہ چودری برادران کے لیے اب انہیں آشتہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کیونکہ اپوزیشن تو انہیں ڈریکٹ بنانے کو تو یاد تھی اچھے چودری پرویز الائی کہتے ہیں گزشتہ شب وہ کامران خان کو انٹرویو دے رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جی مریم اینڈ کمپنی نہیں چاہتی تھی اور وہ کہتے تھے پانچ سیٹو والوں کو ہم کیسے بنائیں تو اس لیے ہم پیچھے آٹھ کے بھائی پانچ یہ بات ہو حکومت زیادہ کر رہی تھی حکومت کا ہر دوسرا بندہ یہ آپ کو تانے دے رہا تھا اور اپوزیشن نے جب آپ کو وزیرالہ اوکے کیا تو تب حکومت نے یہ کہا کہ اب ہم بھی کرتے ہیں ورنہ اگر حکومت نے کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے کر دیتے ہیں اب جناب پرویز الائی کی بات کریں تو پرویز الائی بند گلی میں فسے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کس طرح کہ آصف علی سرطاری نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس نمبر ہے پرویز الائی تو وزیرالہ کسی طرح نہیں بنے گا پھر ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا کیونکہ آصف سرطاری نے کہا رات کو وہ ہمارے پاس مٹھائیاں لے کے آئے تھے صبح کہیں اور شامل ہو گئے تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ کاف لیگ کے لیے تارک بشیر چیمہ ویسے الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو پی ایم کو ووٹ نہیں دوں گا میں تو ان کے مخالف ووٹ دوں گا تو اب جس پارٹی کو وزیرالہ شیب پی ایم دے رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ ان کے خلاف عدد میں اعتماد کی تحریک و نقام بنائے گی اس کا جو جنرل سیکرٹیہ وہ کہتا ہے میں پی ایم کے خلاف ووٹ دوں گا تو اب جو نئی ڈویلمنٹ آئی ہے ووٹ ڈویلمنٹ آئی ہے جی ایم کی اور ایم کی ایم نے جو آپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے ایم کی ایم ڈیمانڈ کر رہی ہے ہیدر آباد اور کراچی یعنی سن تک وہ چاہتے ہیں کہ مرکت سے زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں سن میں اکاموڈیٹ کیا جائے تو پیپل پارٹی ان کو خاص کر کے بلدیاتی انتخابات میں تو پیپل پارٹی ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ ایگریمنٹ کزشتہ شب جو ہے تقریباً رات اڑھائی تین بجے ایگریمنٹ پر سگنیچر ہو چکے ہیں اب جو منظوری لینی ہے ریٹیفائی کروانا ہے اب بلاول نے قوم کو مبارک بات بھی دے دیا ہے سی سی سے پیپل پارٹی نے کروانا ہے رابطہ کمیٹی سے ایم کی ایم نے کروانا ہے اور پھر اس کے بعد جو اب تک جب میں بھی لاک کر رہا ہوں اس وقت تک نہیں ہوا لیکن چار بجے ہو جائے گا اور اس کے بعد ایم کی ایم بقیدہ طور پر اپوزیشن کے حصہ بان جائے گی اب اس میں ایک اور بڑی مزیدار بات آگی کہ اپوزیشن کے پاس آر ایڈی وان سیونٹی یہ پروٹوکول آپ دیکھ رہے ہیں پروٹوکول کی گاڑیاں جا رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ پروٹوکول نہیں لگتا لیکن یہ آپ کے گاڑیاں جا رہی ہیں ریکزون میں خیر ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اسی طرف ایک سو ستر بندہ ہے اس وقت اپوزیشن کے پاس اور ایک سو ستر ہے حکومت کے پاس تو یہ ساتھ لوگ آ جائیں گے تو وان سیونٹی سیون یعنی دو تین چار پانچ لوگوں تک بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو تب بھی اپوزیشن کے بندے پورے ہیں یعنی تب بھی اپوزیشن جو ہے وہ ادم اعتماد کی تحریک کامیاب بنوا سکتی ہے ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں یعنی جو حکومت سے منعرف ہوئے تھے جن کا کیس سپریم پورٹ میں چاہ رہا ہے وہ لوگ شامل نہیں ہیں راجہ ریاض اینڈ کمپنی تو وہ لوگ اگر ووٹ نہ بھی دے تب بھی اپوزیشن اب ایم کی ایم کے ساتھ ملنے کے بعد وان سیونٹی سیون پہ پہنچ گئے گئے تو اس کا یہ مطلب بنا کہ وزیراعظم عمران خان اب اعتماد کھو چکے ہیں خاص کر کے ایم کی ایم کے اس سے پہلے اسلم بھوتانی آئے اس سے پہلے شازین بکٹی آئے تو یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں اگر آپ ان کو مطلب انیلسز کریں تو یہ آسف علی زرداری کے دروہ آ رہے ہیں اسلم بھوتانی کس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اچھا شازین بکٹی نے کس کے ساتھ کی اچھا ایم کی ایم کس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے یہ سارے کارڈز جو ہیں یہ آسف علی زرداری کھہ رہے ہیں اور آسف علی زرداری جو ہے وہ حکومتی تعدیوں کو بھی واپس لا رہے ہیں اپنے پاس ان سے چھڑوا کے اور بڑے بڑی آفریں کروا کے اور دوسری جانب وہ جو جماعتیں چھوٹی ہیں ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں تو اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے گھبرانے کا وقت ہو گیا ہے وزیراعظم صاحب کے لیے گھبرانے کا وقت ہو گیا ہے ابھی فیصل وارڈا کو خصوصی طور پر وہ کہندے نا پنجابی کہندے نا ہوئے یہ کہ ایک بار نا جب جنگ ہوئی نا تو برسغیر ایک ہی تھا مطلب یہ پاک و ہند ایک ہی تھا اور اس پہ انگریز کی حکومت تھی تو سرگودہ کے ایریے سے نا تو ایک لطیفہ ہے کوئی کسی قوم کو ہٹ کرنا مقصد نہیں ہے تو وہاں سے ہائرنگ ہوئی یعنی لوگوں کو لے کے گئے فوج کے لیے کہ جی ملکہ کے لیے جنگ لڑیں گے کیونکہ اس وقت متحدہ ہندوستان تھا تو وہاں سے ایک میراسی کو لے کے نا میراسی کے پاس آئے اور اسے کہا کہ جی آپ نے جنگ لڑنے جانا ہے آپ نے ملکہ کو بچانا ہے تو وہاں پہ اس کی ماں تھی اس نے کہا جے گال میرے پترے تھے آگئی تو پھر ملکہ صلح ہی گاڑ لوے جے گال فیصل وارڈے تھے آگئی نا تو پھر عمران خان جناب رضائی نہیں کرتے اگر فیصل وارڈے نے آکے یہاں پہ اپوزیشن کے خلاف اور حکومت کے تعدیوں کو منانا ہے تو میرے خیال میں عمران خان اب یہ بیٹل کافی عد تک ہار چکے ہیں اب جناب علی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ صرف اپوزیشن کہہ رہی ہے یہاں پہ بات نہیں رکے گی بلکہ ہم پجاب اسمبلی وہاں پہ سپیکر اور سی ایم ہم مرکز کا سپیکر ہم اس کے ساتھ ساتھ جناب سی ایم کے پی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیئرمین سینٹ کے خلافی ادم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے اور وہ ادم اعتماد کی تحریک کامیاب کروائیں گے اب معموی طور پہ اپوزیشن کا پڑھا بھاری نظر آتا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بہت لیٹ ریاک کیا پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پرویز علائی جو کچھ دن پہلے مہر بخاری کو کہہ رہے تھے کہ جب بچے کو نیپی بدلنا نہیں سکھائیں گے اور بچے کو تین ساڑھے تین سال تاک اٹھائے رکھیں گے اس کا ہر کام کریں گے تو پھر بچہ مشکل ہو جائے گا اس سے چلنا جب چلنے کا وقت آئے گا خود سے وہ نہیں چال سکے گا تو وہ آج پرویز علائی تو عمران خان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کے لیے مشکل ہوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ڈیل کون کرے گا کیونکہ اب فون شون والی تو سیاست ہو نہیں رہی اب فون اگر فون ہوتا تو اب ایمکیو ایم کہاں پہ ہوتی ایمکیو ایم کراچی میں نہیں یہاں پہ موجود ہوتی کہ پی ایم صاحب ہمیں حکم کریں ہم ووٹ کس وقت ڈالیں یعنی فون ہوتا نہیں رہا ایمکیو ایم سائٹ پہ کاف لیگ سائٹ پہ یعنی آپ یہ دیکھیں باقی تو چھوڑے نا باپ جو علیتہ ہوگی یعنی باپ کا علیتہ ہونا ان اٹسیلف جو ہے ایک بڑا آپ یہ کہ سگنلنگ ہے کیونکہ جب پوچھا گیا باپ والوں سے کہ آپ نے تو وہ اٹائی تھی نا حکومت مسلم لیگ نون کی اور آپ کے ساتھ تو اسٹیبلش میک تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھی یعنی مقسی صاحب نے سیدھا کہہ دیا کہ ہاں وہ انہوں نے فوری نیٹوائی تھی تو باپ کا آنا اور پھر شہزائن بکٹی کا آنا شہزائن بکٹی بلوچستان باپ بلوچستان بلوچستان معاملات مطلب وہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اب نیوٹرل والا سین جو ہے جو آپ پوزیشن کے لوگ کہتے ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں لیکن ہوں رہا ہے کہ واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں اب عمران خان اور کمپنی جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ایک طرف سے چادر سیدھی کرتے ہیں تو دوسری سائٹ سے خراب ہو جاتی ہے ادھر سے کرتے ہیں اور ادھر سے آصف علی زرداری انٹرنل اور نواز شیف ایکسٹرنل گیم ڈا رہے ہیں اور ہمارے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ دم اعتماد کامیاب ہوگی اس کے بعد پھر میہ صاحب بھی واپس آئیں گے اور میہ صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ مطلب بھرپور طریقے سے سیاسی اننگ شروع کریں گے اور پھر آگے الیکشن اور پھر اپیلے کی جائیں گی اور ان اپیلوں میں ریلی ملے گا اور الیکشن لنے کی کچھ لوگوں کو اجازت ملے گی تو آنے والے دن پاکستانی سیاست میں بڑے اہم ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ جی کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا یا شام گیا آج انہوں نے نادرہ پاسپورٹ آفس کا افتتاہ بھی یہ کیا ہے نادرہ آفس کا بھی افتتاہ کیا ہے وہ یہ شو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو چنارملہ ہے میں بھی بڑا ریلیکس ہوں لیکن حقائق یہ بتا رہے ہیں اور نمبر یہ بتا رہا ہے کہ گیم وزیراعظم عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اس گیم کو نکالنے میں سب سے اہم ترین کردار عاصف علی زرداری کا تھا اب آنے والے دنوں میں کیا سیٹ اپ بنتا ہے اور کس طرح جو ہے اپوزیشن اتحاد حکومت بناتا ہے شباز شریف صاحب تو فائنل ہے وزیر آزم کے لیے اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ آئیں گے اس سیٹ اپ میں یہ آپ کو بات میں تیس تاریخ کو بتا رہا ہوں تیس مارچ کو کہ جو سیٹ اپ پوزیشن کا بنے گا اس میں بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ ہوں گے اور وہ اسی طرح اپنے نانا کی لگیسی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ مختلف جگہ پہ ملاقاتیں کریں گے لابنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد آئندہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی برپور انداز میں سامنے آئے گی تو اب تک سیاسی صورتحال یہ ہے سیاسی معاملات یہ تھے کہاں تک کس کے ساتھ ہوا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اپنے وہ سیدہ انشیرازی کو دیجئے اجازت اللہ لکھا